بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین مرحمتکا یا رحم الرحیم عزیزانِ گرامی اب جو آیت آ رہی ہے بہت در آ دینے والی ہے مَا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُدَىٰ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کر دی کھلی کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ حالانکہ اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے اس کو خوب خوب بیان کر کے رکھ دیا واضح کر دیا اللہ نے ایک چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر کے بھیج دیا تم پہ نازل کر دیا تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو بیانات کو اللہ کی تعلیمات کو چھپا کے بیٹھے رہیں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللہ ان پہ لانت بھیجتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور سب لانت کرنے والے ان پہ لانت بھیجتے ہیں اللہ کے کتاب موجود ہو دین موجود ہو تعلیمات موجود ہو اور جاننے والے موجود ہوں لیکن جاننے والے اس کو پھیلانے کا سمجھنے کا سمجھانے کا عمل بند کر دیں اور دین کا کام سمٹ کے سکڑ کے رہ جائے جہالت عام ہو جائے فرمایا پھر العموم عمومی طور پہ پوری امت پہ سب لوگوں پہ لانت ہو جائے گی اس موقع پہ تو یہود کا ذکر ہو رہا ہے بات اصول کی بیان ہو رہی ہے عزیزانِ گرامی دو چیزیں ہیں ایک ہے رحمت ربوبیت یہ عام ہے اللہ کی پوری کائنات جو ہے اس کی رحمت کے جوش سے چل رہی ہے کائنات کا پیدا ہونا مخلوقات کا پیدا ہونا اللہ کی رحمت کے جوش کا نتیجہ ہے اس کا رزق کائنات کا امر و تدبیر سب اس کی رحمت کے ذریعے ہو رہا ہے لیکن کچھ پیچیز ایسے ہوتے ہیں درمیان درمیان میں کچھ ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے کچھ عرصے کے لیے محروم فرما دیتے ہیں کٹ دیتے ہیں اس عمل کو لانت کہتے ہیں لانت کے میں تھے ہیں عباد عن رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا پوری کائنات جو ہے اس کا سارا نظام جو ہے اللہ کی رحمت پہ چل رہا ہے اور کچھ لوگ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالی اپنی رحمت جو ہے واپس کر لیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اس عمل کو لانت کہتے ہیں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو چھپا کے بیٹھے رہے ہیں بیانات کو خدا کو حالانکہ وہ کھل کے آ گئی تھی ان پہ اللہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے جنہیں اللہ لانت کرنے کی اجازت دیتا ہے سب لانت کرنے والوں کی طرف سے لانت تمام ملائکہ کی طرف سے مخلوقات کی طرف سے ان پہ لانت ہو جائیے ہوا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے اور قرآن سے محروم رہ جانے اور دنیا کے لوگوں کو اس سے محروم رکھنے کا عمل اس سے بڑا جرم کوئی نہیں آگے چلیے ہاں فرمایا اللہ الذین اطابو ہاں مگر وہ لوگ جو اس جرم سے توبہ کر لیں لوٹائیں قرآن کی طرف وَأَسْلَحُوا اور اصلاح کر لیں اپنی وَبَيَّنُوا اور قرآن کو کھول کھول کے بیان کرنے لگ جائیں اللہ کی بیانات کو اللہ کی ہدایت کو بیانو واضح طور پر بیان کرنے لگ جائیں فَأُلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهُمْ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف خصوصی توبہ کے میں نہیں ہوتے ہیں توجہ کرنا بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے یہ بندے کی توبہ ہو گئی اس لئے بندے کے لئے بھی تواب کی صفت ہے مَا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتْطَاحِرِينَ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صرف تواب یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے ان کی طرف توجہ فرماتا ہے تو توبہ کیسے میں نہیں ہوتا ہے لوٹ آنے کے متوجہ ہونے کے میں ان کی طرف میں توجہ کروں گا وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمَ اور میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وَمَاتُوا اور مر گئے وَهُمْ كُفَارُ کفر کے عالم میں اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے وَالْمَلَائِكَةُ فرشتوں کی وَالْنَاسِ اَجْمَعِينَ تمام لوگوں کی ان پہ لعنت ہے کفر اختیار کیا اور اسی کفر کے عالم میں مر گئے فرمایا ان پہ تمام مخلوقات کی لعنت عزیزانِ گرامی یہاں ایک بہت ہی سخت مسئلہ ہے جو ذرہ دھیان سے آپ سن لیں علماء نے یہاں وضاحت کی ہے کہ اول تو کسی پہ لعنت فرمانے کا شوق ہی نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی اچھا ذوق نہیں ہے لیکن آپ اگر یہ ذوق دل میں رکھتے ہی ہیں کہ اس پہ لعنت بھیجنی ہے اس پہ لعنت بھیجنی ہے فرمایا تو اس کی ایک شرط بیان کر دی کہ تم اس پہ لعنت بھیج سکتے ہو جس کا ذکر قرآن نے کر دی ہے کہ ما تو وہم کفار مر گئے اور اس عالم میں مرے کہ کفر کفر کے عالم میں مر گئے اب یہاں دوسری ایک اور بات میں کہ ایک کافر ایک خاص شخص جب مرتا ہے تو ہم تو نہیں جانتے کہ ہی دل ہی دل میں اس نے اسلام قبول کر لیا ہم دھوتی پرشاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے خواہ وہ کسی ہندو گھر میں مر گیا کہ یہ کافر مرا یا مسلمان مرا ہم کیا جانے ہیں ہو سکتا ہے مرتے مرتے اس نے جی میں کلمہ تیبہ پڑھ لیا ہو تو ہم تو یقین سے کسی کافر کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر کے عالم میں مرا ہے تو پتہ جلا کہ پھر تو ہم کسی میں بھی لانتے ہیں کسی کا نام لے کے خواہ وہ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو نام لے کے تو ہم کسی میں بھی لانتے ہیں یہاں سے اس مسلک اور اس مذہب کے لوگوں کو میں متنبع کروں گا جن کا ذوق ہی یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں پہ لانت بیجتے رہے ہیں اور تبرہ کرتے رہے ہیں کہ ان کا سارا مسلک ان کا سارا ذوق قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے خالدین افیہ ایسے لوگ جو کفر کے عالم میں مرے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس لانت کے عالم میں رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی ولا هم ينظرون نہ ان کو کوئی محلت دی جائے گی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اس آیت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے اندر اسمِ آزم موجود ہے اس لیے جب آپ کوئی دعا مانگنے لگیں تو یہ آیت ساتھ پڑھ لیا کریں ایک آیت ہے اَلِفْ لَا مِیمْ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ وَالْقَيُّوْ یہ دو آیتیں خاص طور پہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائیں کہ ان میں اسمِ آزم ہے تمہارا معبود بس ایک معبود ہے لا إلَاهَ إِلَّا هُو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں هو الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے رحیم ہے میں پہلے تشریح کر چکا ہوں رحمان کا مفہوم ہے رحمت کا مستر و منبع رحمت کا خزانہ رحیم ہر دم رحمت لٹانے والا ایک آدمی امیر ہو مگر کنجوس ہو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہاں وہ عرب پتی بھی ہے اور ہر دم اپنے پیسے لٹا بھی رہا ہے اب لوگوں کو فائدہ ہوگا رحمان رحمت کا سب سے بڑا خزانہ اور رحیم رحمت کو سب سے زیادہ لٹانے والا یہ دو صفتیں ملتی ہیں تو بات بنتی ہے عزیزان گرامی یہاں دو باتیں ہیں ان کو جرا دھیان سے سنیں پہلی بات یہ کہ اللہ کی صفت بیان کی گئی اللہ سمد وہ بے نیاز ہر ایک کو اس کی حاجت ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہر ایک اس کے دم سے قائم ہے وہ کسی کے دم سے قائم نہیں یہ بے نیاز میں نے دیکھا لوگوں کو بے وقوفی میں اگر جب حادثہ پیش آ جاتا ہے کوئی موت فوت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اوہ اللہ تیری ذات بہت بے پرواہ ہے اللہ کو بے پرواہ نہیں کہنا چاہیے وہ نہیں ہماری پرواہ کرے گا تو پھر اور کون کرے گا بے نیاز کے مہنی بے پرواہ کے نہیں ہیں کہ اے اللہ تمہیں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے وہ تو بے پرواہ ہم سے زیادہ اسے ہمارا خیال ہے ہم سے زیادہ وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے اور فرمایا کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے ہر دم رحمت لٹا رہا ہے تم اس کی رحمت کی وجہ سے موجود ہو اگر اس کی رحمت جرہا سی بھی تم سے اٹھ جائے تو تم ایک کوڑی کبھی نہیں ہو یہ پہلی بات کہ وہ بے نیاز ضرور ہے لیکن ہر دم رحمت لٹانے والا ہے رحمان ہے رحیم ہے دوسری بات اس آیت سے جو معلوم ہوتی ہے ان دو صفات سے رحمان رحیم سے وہ ایک غلط تصور اور غلط عقیدے کا ابتال ہے اس کو دور کرنا ہے دنیا کے اکثر مذاہب میں اور کچھ ہمارے ہاں بھی اللہ کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ ایک بڑی بھیانک اور اندوہناک شخصیت کا ہر دم مارنے کے موڑ میں ہے اور سارا تصور جو دیا جاتا ہے وہ اللہ سے خوف اور دہشت حراس کا ہے اور تقویٰ کے مہنی بھی صرف خوف کے کیا جاتا ہے یہ غلط بات ہے اب چونکہ اللہ ایک بہت ہولناک شخصیت ہے اب اس کی ہولناکی سے اس کے دب دبے سے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی درباری اور سفارشی ہونے چاہیے تو پھر درباریوں کا اور سفارشیوں کا ایک پورا دیو مالہ ہی نظام کھڑا ہو گیا یہ اللہ کی ہولناکی سے ہمیں دنیا میں بھی بچائیں گے آخرت میں بھی بچائیں گے یہ تصور غلط ہے اللہ کی ایک ہولناک ہشتی ہونے کھانے کھانے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے تو بطور صفت کے ذکر نہیں کیا صفت کا ذکر کیا ہے تو بطور رحمان اور رحیم کے کیا ہے اور کبھی کہا ہے کہ میری طرف سے عذاب آیا تو وہ عذاب سخت ہوگا اپنے آپ کو معذب نہیں کہا نبع عبادی میرے بندوں کو بتا دیو اور ہاں میرا عذاب آ گیا تو ہوگا وہ بھی بہت سخت عذاب کی صفت تو بیان کر دی کہ وہ سخت ہوگا لیکن اپنے آپ کو معذب نہیں کہا کہ میری ایک صفت عذاب دینے والے کی بھی ہے یہ نہیں صفت جو اپنی بیان فرمائی ہے وہ غفور رحیم کی ہے وہ رحمان الرحیم کی ہے اور بخاری شیف میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو سو حصہ میں تقسیم کیا 99 حصہ آخرت کے لیے چھوڑ دیئے ایک حصہ دنیا میں پوری کائنات پر تقسیم کیا تو دیکھو پوری کائنات میں ایک کشش کا نظام ایک محبت کا نظام پیدا ہو گیا ماں بیٹے کی محبت دیکھو باپ بیٹے کی محبت دیکھو بھائی بھائی کی ہمسائی کی جانوروں کی پرندوں کی میری سو میں سے ایک ون پرسنٹ جو میری رحمت ہے یہ اس کے کرشمیں ہیں پوری کائنات میں تو اصل ذات جو ہے رحمت کی محبت کی وہ تو اللہ کی ہے ہم نے بے وقوفی میں اس کو تو ایک ہولناک ایک عذاب دینے والی حصہ سمجھ لیا اور وہ جن کے پاس اللہ کی سووی رحمت کا دیا ہوا کروڑوہ حصہ ہے ان کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی غضبناتی سے ہمیں بچائیں گے اور ان کے پیسے ہم چل پڑے وسائط اور وسائل اور وسیلے اور پتہ نہیں کیا کیوں ہم نے بنا لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے وسیلے چاہیے یہاں میں ایک اور حدیث بھی یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے اکرام ہے کہ اپنے بعض بندوں کو وہ شفاعت کی اجازت دے دیں گے شفاعت کبرہ یا شفاعت اولہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اپنی امت کے حق میں بھی بہت سے لوگوں کے حق میں حضور شفاعت فرمائیں گے انبیاء شفاعت فرمائیں گے حدیث میں آتا ہے علماء شفاعت کریں گے بعض لوگوں کی فقراء اولیاء اللہ شفاعت کریں مساکین شفاعت کریں گے کیا اللہ شخص نے ہماری دنیا میں کفایت کر دی کفالت کر دی تو آخرت میں اس کی کفالت کر دے یہ سب باتیں موجود ہیں لیکن ایک دلچسپ بات ہے جو ہمارا مولوی نہیں بتاتا اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوئی بھی شفاعت نہیں کریں گے کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی سب لوگ ان کی شفاعت کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے کہ کئی ہم نہ پکڑ میں آ جائیں ایسے آدمی کی شفاعت کرتے ہوئے لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم کون لوگ ہو وہ کہیں گے اللہ ہم وہ ہیں ہماری شفاعت کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہم بہت گناہگار لوگ ہیں حدیث کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کا کوئی بھی نہیں ان کا میں تو ہوں میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں عزیزانِ گرامی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے وہ تو بہانے ڈھونگتا ہے ذرا ذرا اچھی بات پہ اور یہ شفاعت کیا ہے کبھی دھیان دیا آپ نے باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے اب وہ بیٹے کو خود نہیں بلاتا فلان دوست کو فلان دوست کو فلان دوست کو اشارے کرتا ہے کمبختوں پکڑ کے لے اور میرے پاس اور اس کے سامنے کہو کہ اس کو معاف کر دو بات سمجھ میں آئی کے نہیں باپ اپنی ناکھ رکھنے کے لیے خود بیٹے کو نہیں بلاتا اپنے کسی دوست کو بیٹے کے کسی دوست کو کسی درمیدان والے کو کہتا ہے کس کو پکڑ کے لے آو اور اس سے کہو کہ معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں گا یہ ہوتی ہے شفاعت شفاعت کس کا عمل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفاعت انبیاء کا عمل ہے یہ شفاعت کون ہوتا ہے بلکہ بلکہ منزلزی کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہوتا کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر دے مگر اس کے اذن سے وہ درپردہ تو اسی کا ہی اذن ہوتا ہے کہ یا رو اس کی شفاعت کر دو اصل میں وہ خود معاف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اشارہ کر دیتا ہے جانے دو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی تو اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں اور اللہ کوئی ولی آکے اللہ کا ہاتھ مرود دے تیارم نہیں کرنے دوں گا کیا دین بنا رکھا ہے کیا اللہ کا مفروم بنا رکھا ہے اور کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ انسانیت پٹتی رہی پٹتی رہی نسل در نسل وہ گناہگار بنتی چلی آئی اور ایک حضرت مسیح آئے انہوں نے اپنی جان کا کفارہ دیا اور اللہ کو مجبور کر دیا کہ سب کو معاف کر دیں ان لوگوں کو معاف کر دیں جو حضرت مسیح پہ ایمان لانے والے ہیں کیا مزاق بنائے ہوا ہے کیا سمجھا ہوا ہے اللہ کو تمہیں جو حضرت مسیح کے کفارے سے پہلے پہلے بیچارے مر گئے ان کا کیا خصور ہے یارو حضرت مسیح تو اب آئے ہیں بیچارے دو ہزار سال پہلے اور اس سے پہلے چار پانچ ہزار سال جو لوگ انسان پیدا ہوئے ان کا کیا خصور ہے کہ وہ گناہگار پیدا ہوئے گناہگار مر گئے ان کو معاف کرنے کیلئے کیا مسیح کا کفارہ ضروری ہے کہاں سے لائیں وہ یہ اس لئے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی ذات تو بڑی ہولناک ہے ہاں مسیح جو ہے نا وہ پیار آدمی ہیں وہ پیار کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرنے کرانے والے ہیں یہ غلط قیدہ ہے فرمایا ہوا لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے نائق نہیں وہ رحمان الرحیم اور وہ خود رحمان الرحیم ہے حضرت مسیح کی اندر بھی اگر محبت پائی جاتی ہے اور اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر رحمت للعالمین ہے تو ان کو جو رحمت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے یہ رحمت کئی اور سے لے کے وہ نہیں آگئے یہ اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین